نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل مائی پلس ایڈوائز میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو وشے ہے وہ ہے نجلہ جو کام کیسے ٹھیک کیا جائے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی آسان گھریلو پائے بتاؤں گا جس سے آپ نجلہ جو کام کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ یدی آپ اس چینل پر آج پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ابھی اسی وقت نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو دبا دیں اور یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو ہماری سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گے اور یہ کرنا بالکل فری ہے تو چلیے اپنے آج کے نسکے پر چلتے ہیں بینہ ٹائم گوائے دوستو نجلہ جو کام کسی بھی پرکار کا آپ کو نجلہ ہے تو یہ نسکہ اپنانے کے بعد آپ کو ٹھیک ہو جائے گا زکام ٹھیک ہو جائے گا زکام کی سمسیہ نہیں رہے گی سب سے پہلی بات سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں زیادہ تر لوگ آپ کو ایسی باتیں نہیں کریں گے وہ آپ کو برہم میں ہی پھسائیں گے ہم جانتے ہیں کہ آخر نجلے کا کارن کیا ہے دوستو زیادہ تر لوگوں کے اندر 90% لوگوں کے اندر زکام ہونے کا جو کارن ہے وہ ہے قبض کی سمسیہ جی ہاں جی آپ کو بھی کانسٹیپیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی زکام بھی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو کانسٹیپیشن ہے اسی کے کارن آپ کو زکام ہوا ہے اسی کے کارن آپ کو نچلا ہوا ہے یعنی آپ کا پیٹ اچھے سے صاف نہیں ہوگا تو اس سے جو جل تتو ہے وہ اوپر کے اور اٹھے گا جس سے ہمیں زکام کی سمسیہ بلگم کی سمسیہ ایسی چیزیں ہونے لگ جائیں گی تو سب سے پہلا جو پرمک چیز ہے وہ ہے آپ اپنا پیٹ صاف رکھیں اگر آپ کو نزلہ زیادہ ہے تو آپ تلی ہوئی چیزیں مرچ مسالے والی میدے جیسی چیزیں نہ کھائیں پیٹ صاف رکھنے کے لیے آپ فروٹ ہلکا بھوجن ایسی چیزوں کا سیون کریں تو ابھی میں آپ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے کون سے نسکے کا پریوک کرنا ہے دوستو ابھی میں آپ کارا بتاؤں گا ایک کارا بنانا ہے آپ نے اس کارے کو پیچھیں گا تو اس سے آپ کا جو جھکام ہے نجلا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کارا کس چیز کا بنانا ہے دوستو آپ نے لگ بھگ چار پانچ دانے کالی مرچ کے لینے ہیں اور ایک گرام یا اس سے تھوڑا سا کم آپ ادرک لے لیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تھوڑی سی دال چینی لینی ہے آپ ایک دو پتی تلسی کی ڈال لیجئے اب ان سبھی چیزوں کو آپ آدھا لیٹر پانی کے اندر ڈال دیجئے اب آپ اسے گرم کیجئے گرم کرنے کے بعد جب یہ دو سو سے تین سو ایمل رہ جائے گا تب آپ اسے تھنڈا کر کے رکھ لیں اب آپ اس کاڑے کو آدھا صبح اور آدھا شام کو پیجئے آپ صبح شام پییں گے اس سے ہی آپ کا جو نجلہ ہے وہ آپ کو لگے گا کہ ابھی ٹھیک ہونے والا ہے تو اس سے بھی آپ کا جو نجلہ ہے بہت آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا ایک یا دو دن آپ کو ایک پریوک کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا جو نجلہ ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو انسٹینٹ ریلیف چاہیے جیسے کہ آپ آفیس میں کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کاڑا نہیں بنا سکتے تو اس کے لئے میں آپ کو اپائے بتاتا ہوں وہ اپائے ہے اجوائن کا دیکھیں آپ اجوائن کو تھوڑا سا کوٹ لیجئے اجوائن کو آپ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا رگڑ لیجئے اور رگڑنے کے بعد اس اجوائن کو ایک کپڑے کے اندر باندھ لیجئے باندھنے کے بعد جو وہ پورٹلی بن جائے گی اس پورٹلی کو ناک میں لگا کر آپ اسے سونگیے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ترنت ہی جکام سے راحت ملنے لگ جائے گی سوگنے کے بعد ہی آپ کو جکام جو ہے دور ہونے لگ جائے گا چھوٹنے لگ جائے گا ہٹنے لگ جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ نسکہ بھی پسند آیا تو آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جہند وند ماترم